اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں اس سے پہلے ہم نے یونٹ اے چیپٹر ون پڑھ لیا اس کے بعد نیکس جو ہمارا چیپٹر ہے جس کو ہم پڑھنے والے ہیں آج وہ ہے یونٹ اے چیپٹر فائیف یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیپٹر کا ٹوپک ہے آئی ٹرسٹ اللہ دے سٹوری آف پروفیٹ نوح علیہ السلام اس چیپٹر کے اندر ہم پروفیٹ نوح علیہ السلام کی سٹوری پڑھیں گے ہم کو پروفیٹ نوح علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوگا اور ہم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ کس طرح وہ اللہ پر ٹرسٹ کرتے تھے کس طرح وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے تو اسی طرح ہم کو بھی آپ کو بھی سب کو اللہ پر ٹرسٹ کرنا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے سب سے پہلے کچھ کوششنز ہیں جو آپ اپنے ذہن میں رکھئے اور جس وقت آپ اس چیپٹر سنیں گے یا جس وقت آپ یہ چیپٹر ریڈ کریں گے ہم اس کی پی ڈی ای فائل آپ کو بھیجیں گے تو آپ کو ریڈ کرنا ہے تو آپ ان کوششنز کے آنسرز دھوننے کی معلوم کرنے کی کوشش کیجئے سب سے پہلا آنسر ہے ہم دو یو ٹرسٹ دا موست سیکنڈ کوششن ہے اگر کسی کو آپ دیکھیں گے جو ایسی جگہ رہتا ہے جہاں پہ سی نہیں ہے جہاں پہ اوشن نہیں ہے جہاں ریور نہیں ہے اور اوشن ریور اس جگہ سے بہت دور ہے اور اس جگہ وہ شپ بناتا ہے بڑی شپ بناتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کیونکہ شپ پانے میں چلتی ہے شپ سی اوشن اور ریور میں چلتی ہے اب وہاں پر تو ریور سی اور اوشن نہیں ہے تو وہ شپ کہاں چلے گی تو اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر کوئی شپ بناتا ہے تو آپ اس کو کیا کہیں گے کوششن نمبر تھری پروفیٹ نو علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کیا بنانے کا اوڈر دیا اور کیوں وہ چیز بنانے کا اوڈر وہ چیز بنانے کا حکم کیوں دیا کوششن نمبر فور پروفیٹ نو علیہ السلام برنگ کیا چیزیں رکھیں کیا چیزیں انہوں نے لیں اور ان میں سے ہر چیز کتنے کتنے لیں نمبر فائف ذہن میں یہ فائف کوششنس رکھنے ہیں اور ان کے آنسر ڈھونڈنا ہے چلیے ابھی ہم آتے ہیں اسٹوری کی طرف آپ لوگوں کو اسٹوری سننا اچھا لگتا ہے نا تو سنیے اسٹوری ہم بھی آپ کو اسٹوری سناتے ہیں پروفیٹ نو علیہ السلام کی اسٹوری سناتے ہیں آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے پروفیٹ اور سب سے پہلے ہیومن اس دنیا میں آدم علیہ السلام تھے تھے نا ہاں آدم علیہ السلام اس دنیا میں سب سے پہلے انسان تھے اور آدم علیہ السلام ہی اس دنیا کے سب سے پہلے پروفیٹ تھے تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے آدم علیہ السلام کے بچے ہوئے ان بچوں کے بچے ہوئے اسی طرح دنیا میں لوگ بڑھتے چلے گئے اور بہت سارے لوگ ہو گئے آدم علیہ السلام کے انتقال ہو گیا جس چیز کی تعلیم آدم علیہ السلام نے ان کو دی تھی کہ ایک اللہ کی وشیب کرنا اور آپس میں ملجول کر رہنا اچھے انسان بن کر زندگی گزارنا یہ لوگ دنیا میں اللہ کی وشیب کرتے رہے اچھے انسان بن کر ملجول کر رہنے لگے وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا ایک وقت ایسا آیا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہو گئے اور آدم علیہ السلام نے جن چیزوں کی تعلیم ان کو دی تھی وہ چیزیں یہ لوگ بھول گئے ان لوگوں نے آئیڈلز کی وشیب سٹارٹ کر دی اللہ تعالیٰ کی وشیب کو بھول گئے یہ لوگوں نے اپنے ہاتھ سے آئیڈلز بنائے اور آئیڈلز کو بنا کر ان کو کہنے لگے یہ گوڈ ہے اور ان آئیڈلز کی وشیب کرنے لگے پروفیٹ آدم علیہ السلام نے جس چیز کی تعلیم دی تھی کہ ایک اللہ کی وشیب کرنا اس کو بھول گئے اس کے بعد یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کل کرنے لگے ایک دوسرے کو مارنے لگے آپس میں جھگڑے کرنے لگے اور اسی طرح بیٹ چیزیں وہ چیزیں جن کے کھانے سے آدم علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا آدم علیہ السلام نے ان کو روکا تھا وہ چیزیں یہ کھانے لگے یہاں تک کہ ڈیڈ انیملز بھی کھانے لگے گندے انسان بن گئے ساری چیزیں جو آدم علیہ السلام نے ان کو سکھائی تھی وہ سب کے سب بھول گئے اپنے مرضی سے اپنے طرف سے یہ نئی نئی چیزیں بنا کر اس کو کرنے لگے جب اللہ تعالی نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو نوح علیہ السلام کو پروفٹ بنا کر بھیچا اور نوح علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ جا کر لوگوں کو سمجھائے جا کر لوگوں کو بتائے جو لوگ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں جو لوگ آئیڈلز کی ورشپ کر رہے ہیں ان کے پاس جا کر بتائے کہ یہ غلط ہے اللہ کی ورشپ کرنا چاہیے اچھا انسان بننا چاہیے تو پروفٹ نوح علیہ السلام آ کر گھر گھر جا کر ٹاؤن ٹاؤن جا کر لوگوں کے پاس جاتے ان کو سمجھاتے اور سمجھاتے لیکن وہ لوگ نہیں سمجھتے ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی کچھ لوگوں نے صرف کچھ لوگوں نے صرف نوح علیہ السلام کی بات مانی باقی سب لوگوں نے انکار کر دیا اور نوح علیہ السلام کی بات کو ریجیک کیا ان کی بات کو نہیں مانا اور نہیں مانا وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن نوح علیہ السلام کو تکلیف دینے لگے پریشان کرنے لگے نوح علیہ السلام کو ستانے لگے جب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ تو میری بات نہیں مانتے یہ لوگ تو مجھ کو تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ لوگ اب ماننے والے نہیں ہیں میں نے اپنی ہر کوشش کر لی میں ہر ایک کے پاس گیا کئی کئی بار گیا ان کو سمجھایا لیکن یہ لوگ میری بات نہیں مانتے اور نوح علیہ السلام نے نو سو پچاس سال نائن ہنڈی ریٹ اور فیفٹی یئرز تک ان کو سمجھایا اللہ کی طرف بولایا اچھا انسان بننے کی دعوت دی لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو نوح علیہ السلام نے ان کو وان کیا کہ دیکھو پانشمنٹ ملے گا اللہ کی طرف سے اللہ کا عذاب بائے گا تو وہ لوگ ہسنے لگے پھر اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو ایک شپ بنانے کا اوڈر کیا نوح علیہ السلام شپ بنانے لگے اور وہ لوگ چند پیپل فیو پیپل جو نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر جو مسلمان ہوئے تھے نوح علیہ السلام ان کی مدد سے ایک شپ تیار کرنے لگے تو جب یہ لوگوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام شپ بنا رہے ہیں تو آگر ہسنے لگے کیوں کیونکہ جس جگہ پر نوح علیہ السلام رہتے تھے وہاں پہ سی نہیں تھا وہاں اوشن نہیں تھا وہاں پہ ریور نہیں تھی تو وہ لوگ کہنے لگے کہ نوح تم یہ شپ بنا رہے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ شپ چلاوگے کہاں پر تو نوح علیہ السلام کا مزاق اڑانے لگے نوح علیہ السلام خاموش رہے کیونکہ یہ اللہ کا اوڈر تھا اللہ نے شپ بنانے کا حکم دیا تھا جب شپ بن کے تیار ہو گئی اب عذاب کا وقت آیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بارش کو بارش ہونے لگی اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین سے پانی نکلنے لگا نوح علیہ السلام اپنے سارے لوگ جو مسلمان ہوئے تھے جو اللہ پر بلیو کرتے تھے جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی ان کو لے کر شپ میں سوار ہو گئے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو آرڈر کیا کہ جتنے اینیمل سے سب کا ایک ایک پیر دو دو اینیمل ہر ایک وہ اپنے شپ میں لے لو کیونکہ آج کا دن ایسا دن ہے کہ بارش ہو گیا آسمان سے اور زمین سے بھی پانی نکلے گا اور پوری دنیا میں ہر طرف پانی ہی پانی ہوگا دنیا میں جتنے چیزیں ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں دنیا میں جتنے اینیمل سے ہیں سب کی سب ہلاک ہو جائیں گے سب کی سب برباد ہو جائیں گے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں بچے گا نوح علیہ السلام سارے مسلمانوں کو لے کر شپ میں سوار ہو گئے ہر اینیمل کے ایک ایک پیر دو دو اینیمل کو شپ میں لے لیا اور پانی بڑھنے لگا آسمان سے بھی بارش ہو رہی تھی زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا نوح نوح علیہ السلام کی وائف اور نوح علیہ السلام بیٹا یہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ دونوں نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے تو نوح علیہ السلام نے اپنی وائف اور اپنے بیٹے یام کو کہا کہ آجاؤ شپ میں آجاؤ آپ لوگ بچہ ہوگے لیکن ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی یام نے کہا کہ میں اوپر ماؤنٹین کی چوٹی پر ٹاپ پر چڑ جاؤں گا اور میں پانی سے بچ جاؤں گا نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پنشمنٹ ہے آج دنیا میں کوئی بھی نہیں بچنے والا ہر چیز پانی میں ڈوب جائے گی لیکن یام نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اللہ نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی اتنے میں ہی ایک پانی کا موج پانی کی ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کے بیٹے یام کو پہا کر لے گئے تو دیکھئے جو لوگ مسلمان نہیں تھے چاہے وہ نوح علیہ السلام کے بیٹا ہی کیوں نہ ہو وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پایا تو پانی بڑھتا گیا اور دنیا میں ہر طرف پانی تھا صرف نوح علیہ السلام کی شپ میں جو لوگ تھے جو مسلمان تھے جو اینیملز تھے وہ بچے باقی پوری دنیا پانی سے بھر گئی اور دنیا کے سب لوگ جن کو نوح علیہ سلام سمجھاتے تھے سمجھا سمجھا کے تھک گئے وہ لوگ نوح علیہ السلام سلام کی بات کو نہیں مانے تو اللہ تعالی کے یہاں پر دیر ہے اندھیر نہیں اللہ تعالی چھوٹ دیتے ہیں دھیل دیتے ہیں اور اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ لوگ سنبھل جائے لوگ اللہ تعالی کی وشپ واپس سے کرنے لگے لوگ اچھے انسان واپس سے بن جائیں لیکن جب انسان لوگ اللہ تعالی کی بات کو نہیں سنتے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ کا عذاب آتا ہے اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پاتا نو علیہ السلام کے وہ لوگ جن کو نو علیہ السلام جا کر سمجھایا کرتے تھے بتایا کرتے تیار کرتے وہ سب کے سب جو اللہ تعالی کی بات کو نہیں مانے وہ سب مر گئے خلاق ہو گئے سیف اور سیف بچے کون لوگ وہ لوگ جو شپ پر تھے نو علیہ السلام جن لوگوں نے اللہ پر ٹریس کیا جن لوگوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی بات مانی اس وقت جب کہی پر پانی نہیں تھا اوشن اور سی بہت دور تھا ریور بہت دور تھا وہاں تک شپ کو نہیں لے جایا سکتا تھا اور جس وقت سب لوگ نو علیہ السلام اور جتنے مسلمان تھے ان کی مزاق اڑا رہے تھے کہ شپ آپ کہاں چلا ہوگے اس وقت نے ان کو کامیاب کیا اسی طرح آپ کو بھی ہر وقت اللہ پر ٹریسٹ کرنا ہے آپ کو بھی ہر وقت اللہ پر بھروسہ کرنا ہے